موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلامن العبادہ الذین استفاہم آباد محترم ناظرین کرام درس قرآن کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ مرسلات سورہ نمبر ستہتر مکمل ہے جس کے اندر پچاس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفہ لگاتار بھیجی گئی ہواوں کی قسم فلعاصفات اسفہ پھر تیز و تند چلتی توفانی ہواوں کی قسم والناشرات نشرا اور بادل پھیلانے والی ہواوں کی قسم فالفارقات فرقا پھر انہیں پھاڑ کر جدہ جدہ کرنے والی ہواوں کی قسم فالملقیات ذکرا پھر ذکر اتارنے والے فرشتوں کی قسم عذرا او نذرا عذر ختم کرنے یا ڈر سنانے کو انما توعدون لواقع یقیناً تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی فیضاً نجوم و طوم ست پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے و ایدہ السماع فرجت اور جب آسمان پھار دیا جائے گا و ایدہ الجبال نصفت اور جب پہاڑوں کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی و ایدہ الرسول اقتت اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا لئی یوم اجلت کہا جائے گا کس دن کے لئے انہیں مؤخر کیا گیا لیوم الفصل فیصلے کے دن کے لئے اور آپ کو کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے و ایلو یوم اذن للمقدبین اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بربادی ہے کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے پھر ہم پچھلوں کو ان کے پیچھے لگائیں گے پھر ہم مجرموں سے یہی کچھ کرتے ہیں و ایلو یوم اذن للمقدبین اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے علم نخلق ممائم مہین کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا فجعلناہ فی قرار مکین پھر ہم نے اسے ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا الہ قدر معلوم پھر ایک مقررہ اندازے یعنی مدت تک فقدرنا فنعم القادرون پھر ہم نے اندازہ لگایا تو ہم کیا خوب اندازہ لگانے والے ہیں و ایلو یوم اذن للمقدبین اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بربادی ہے علم نجر الارض و کفاتا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا احیاء و امواتا زندوں کو اور مردوں کو و جعلنا فیہا رواسی الشام خاتم و اسقیناکم ما انفراتا اور ہم نے اس میں مضبوط جمع ہوئے اونچے پہاڑ بنا دئیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا و ایلو یوم اذن للمقدبین اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بربادی ہے انطلقوا الى ما کنتم بہی تکذبون کہا جائے گا چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے انطلقوا الى ظلن ذی صلاح سے شعب چلو تین شاخو والے سائے یعنی دھوئے کی طرف لا ظلیل ولا یغنی من اللہب نہ تھندک پہنچانے والا اور نہ شولو سے بچاؤ کرے انہا ترمی بشرر انکل قصر بے شک جہنم آگ کی اتنے بڑے شرارے پھینکے گا جیسے محل قَأَنَّهُ جِمَالَةٌ سُفْر گویا وہ زرد اونٹھوں گویا کہ وہ پیلے اونٹھوں وَاِلُوِيَوْمَ اذِلِّ الْمقدبین اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ہلاکت ہے حَذَا يَوْمُ لَا يَنْتِقُون یہ وہ دن ہے کہ لوگ بول نہیں سکیں گے وَلَا يُؤْذَنُوا لَهُمْ فَيَعْتَذِرُون اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ وہ معذرت کر سکیں وَاِلُوِيَوْمَ اذِلِّ الْمقدبین اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ہلاکت ہے حَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاوَّلِين یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور اولوں کو سب کو جمع کر لیا ہے فَإِنْكَانَ لَكُمْ قَيْدٌ فَقِيدُون پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چلو وَالُوِيَوْمَ اذِلِّ الْمقدبین اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي غِلَالِ وَعُيُون پیشک متقی لوگ چھاؤں میں اور بہتِ چشموں میں ہوں گے وَفَوَاقِهَمْ اِمَّا يَشْتَحُون اور لذیذ میووں میں جس قسم کے وہ چاہیں گے قُلُو وَشَرَبُوا هَنِي أَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اس کے بدلے جو تم عمل کرتے رہے اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں وَالِيَوْ مَزِلِّ الْمُقَذِّبِينَ اس دن جھٹانے والوں کے لئے ہلاکت ہے قُلُو وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُون اے جھٹانے والوں تم دنیا میں تھوڑا سا کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ بے شک تم مجرم ہو وَالِيَوْ مَزِلِّ الْمُقَذِّبِينَ اس دن جھٹانے والوں کے لئے ہلاکت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کر لو تو وہ رکو نہیں کرتے وَالِيَوْ مَزِلِّ الْمُقَذِّبِينَ اس دن جھٹانے والوں کے لئے ہلاکت ہے فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پھر اس بات کے بعد یعنی قرآن کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 مکمل سنی جس کے اندر پچاس آیتیں ہیں ان آیتوں کا ترجمہ بھی سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہواوں کی قسم کھاتا ہے فرشتوں کی قسم کھاتا ہے کس لئے قیامت کو ثابت کرنے کے لئے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا قیامت کا منظر کیسا ہوگا ستارے بینور ہو جائیں گے رسولوں کو جمع کیا جائے گا پھر اسی طریقے سے آسمان پھڑ جائے گا فیصلے کا دن یہی ہے اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ہے کہ جب وہ شرارے پھیکے گی تو محل کی طرح ہے گویا کہ وہ پیلے اونٹ ہیں خلاکت و بربادی ہیں ان کے لئے جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں کہا جائے کہ یہ فیصلے کا دن ہے اس دن بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور معذرت پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی یہی فیصلے کا دن ہے پھر اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ آیا کہ نیک لوگ سائے میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے بہترین میووں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نیک لوگوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں اس کے بعد دنیا داروں سے کہا کھاؤ پیو مزے اٹھالو تم لوگ مجرمین ہو خلاکت و بربادی ہے ان کے لئے جو لوگ جھٹے ہیں قیامت کو جھٹلا رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس قرآن کے بعد کس چیز پر وہ لوگ ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ نے نصیت کی کتابیں اتاری وہ لوگ ایمان نہیں لائیں اب کس بات پر ایمان لائیں گے کس قرآن پر ایمان لائیں گے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ مرسلات سورہ نمبر ستتر کی فضیلت میں چند حدیث ہے آئیے غور کریں صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر انتالیس باب نمبر سیتیس باب قتل الحیات وغیرہ حدیث نمبر دوہزار دوستو چونتیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کننا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غارین وقد انزلت علیہ والمرسلات عرفہ فنہنو ناقضوها من فیہ رطبتا اذ خرجت علینا حیت فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقاہ اللہ شرکم کما وقاکم شرہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے اور آپ کے اوپر سورہ مرسلات نازل ہوئی ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی سورہ مرسلات لے رہے تھے کتنے میں ایک ساپ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو ماں ڈالو ہم جلدی سے بھاگے مارنے کے لئے لیکن وہ بھاگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اس کو تمہارے شر سے اور تم کو اس کے شر سے بچا لیا اس کی فضلت میں ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھا کرتے تھے سعی مسلم کتاب السلام کتاب نمبر دو حدیث نمبر چار سو باسٹھ باب نمبر پینتیس باب القراءت فی الصبح باب القراءت فی المغرب ان ابن اباس قال ان ام الفضل بنت الحارس سمعت وہو یقراء والمرسلات عرفہ فقالت یا بنائی لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةِ اِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقْرَعُ بِهَا فِي المغرب عبداللہ بن اباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ام الفضل نے سورہ مرسلات پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا بیٹا تم نے یہ سورہ پڑھ کر مجھے یاد دلا دیا یہ وہ آخری سورہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں اس کی تلاوت کی تھی سورہ مرسلات کی فضلت میں ایک حدیث اور بھی ہے سورہ نترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تینہزار دوستو ستانوے سئی حدیث ہے یہ سورہ مرسلات ان پانچ سورتوں میں سے ایک ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا بنا دیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بڑے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ حود سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ امہ تسالون اور سورہ دشم سکو ویرت نے بڑھا بنا دیا ہے تو اسی میں سے سورہ مرسلات کا بھی تذکرہ ہے آیت نمبر ایک سے ساتھ کے درمیان غور کیجئے آخرت کے واقع ہونے پر مخلوقات میں سے چند چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہواوں کی قسم کھائی اور فرشتوں کی قسم کھائی ہوا میں سے بھی چند قسم کی ہوایں ہیں اس کی قسم اللہ نے کھائی لگاتار بھیجی گئی ہواوں کی قسم والمرسلات عرفہ پھر اسی طرح تیز و تند چلتی ہوئی ہواوں کی قسم پھر اسی طرح بارش برسانے والی اور بادل پھیلانے والی ہواوں کی قسم ہار کر ادھر ادھر جدا کر دینے والی ہواوں کی قسم تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ہواوں کی قسم کھائی اس لیے تاکہ وہ قیامت کے بارے میں بتائے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ہوا کی قسم کھائی ہے پھر اس کے بعد کہا ذکر اتارنے والے فرشتوں کی قسم ذکر لانے والے فرشتوں کی قسم اس کے بعد جو مقصد ہے جواب قسم وہ بیان کر دیا گیا انما تو ادون الواق تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ چیز پورا ہو کر رہے گی یعنی قیامت برپا ہو کر رہے گی اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیں تو بات پکی ہے لیکن جب قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرمائے تو بات اور زیادہ پکی ہے وہ ایسے ہی بات پکی ہے لیکن قسم کھائے تو اس کے اندر پختگی اور زیادہ آگئی نبی اللہ قسم کھاتا تو بات پکی تھی یہاں اللہ تعالیٰ نے ہواوں کی مختلف شکلوں کی قسم کھائی فرشتوں کی قسم کھائی قیامت کو ثابت کرنے کے لئے وَإِلُوِ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُقَذِبِينَ اس سورہ کے اندر دس مرتبہ آیا ہے ہلاکتوں بربادی ہے جھوٹے لوگوں کے لئے جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے دس مرتبہ ذکر کیا ہے مختلف واقعات کے بعد اللہ نے ذکر کر دیا مختلف نوئیہ کے بعد اللہ نے ذکر کیا مختلف مفہوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر پندرہ میں ہے آیت نمبر انیس ہے فریسی طرح آیت نمبر چوبیس ہے آیت نمبر اٹھائیس ہے تو یہ دس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وَإِلِيَوْمَ اِذِلِّ الْمُقَذِبِينَ ذکر کیا ہے جھٹلانے والوں کے لئے اس دن ہلاکت ہے بربادی ہے آیت نمبر ساتھ سے پندرہ کے دنمیان غور کیجئے مناظر قیامت کے بعد قیامت کے وقوع پر دلیل پکڑی گئی ہے کہ آدمی اس مناظر پر غور کر لے وہ پڑھے اور غور کرے یہ بالکل قیامت آنے والی ہے فیضن نجوم وطمسک ستارے بے نور ہو جائیں گے سورہ انفتار سورہ نمبر 82 آیت نمبر دو وَإِذَ الْقَوَاكِبُنْ تَفَرَتْ اور ستارے بکھر جائیں گے تارے بکھر جائیں گے ٹوڑ جائیں گے پھر کہا گیا آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا سورہ تاہہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 105 پر غور کیجئے وَإِسْأَلُونَكَاِنِ الْجِبَال وہ لوگ آپ سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں فَقُلْ يَنْ سِفُحَا رَبِّ نَسْفَا تو کہہ دیجئے کہ میرا رب اس کو اکھاڑ پھکے گا اڑا دے گا سورہ کحف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 47 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرِ مِنُمْ أَحَدَى اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان لوگوں کو جمع کر لیں گے ان میں سے کسی کو بھی ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرنے والا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا وَيَذَرْ رَسُولُ اُقْتَتْ اور رسولوں کو بھی اکھٹھا کیا جائے گا مقررہ وقت پر لائے جائے گا وقت پر فراہم کر دیا جائے گا سب لوگ حاضر کیے جائیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک سنو اللہ تعالیٰ اس دن رسولوں کو جمع کرے گا سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر انہتر ایک کم ستر وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتَابِ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقُضِعَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور زمین اللہ کی نور سے جگمگاہ اٹھے گی اور کتابوں کو لائے جائے گا نام عامال رکھے جائیں گے اور نبیوں کو اور گواہوں کو لائے جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا لِأَيَّ يَوْمِنْ اُجْجِلَتِ کس دن کے لئے مؤخر کیا گیا ہے لِيَوْمِ الفَصلِ فیصلے کے دن کے لئے آپ کو کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے اللہ کے فرمان پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کی مخالفت نہیں کرتا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر سیتاریس اور نارتالیس فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسُلَةِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ زُنتِقَامٌ يَوْمَ تُبَدَّرُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے انتقام لینے والا ہے بدلہ لینے والا ہے اس دن دوسری زمین بدل دی جائے گی آسمان بھی دوسرا بدل دیا جائے گا اور لوگ تنہیں تنہا زبردست ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے آیت نمبر سولہ سے اٹھائیس کے درمیان غور کیجئے خدرت کے کرشموں پر عبرت کے نمائی پہلو خدرت کا جو کرشمہ ہے اس کو دکھایا گیا ہے توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگ یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پائدہ کر سکتا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ پہلے اپنی پائدائش پر غور کرو جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ نے پائدہ کیا اللہ دوبارہ پائدہ کیوں نہیں کر سکتا ہے تو پائدائش پر سے اللہ نے دلیل لی کہ دوبارہ اللہ مخلوق کو پائدہ کرے گا سورہ دہر سورہ نمبر چھہتر آیت نمبر ایک اور دو کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں آیا کہ جب وہ کچھ نہیں تھا تو ہم نے اس کو پائدہ کیا اور انسان کو ملے جلو نطفے سے پائدہ کیا ہم آزمار ہیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ نے بنایا ہے اس لئے اللہ نے کیا کہا تمہیں حقیر پانی سے پائدہ کیا گیا آدمی اگر اپنے پانی پہ غور کر لے تو وہ سمجھ جائے گا سورہ آسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر اٹھتر اور آیت نمبر اناسی وہ مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہڈی جو بوسیدہ ہو چکی ہے کون زندہ کرے گا اس نے غور نہیں کیا جب وہ پہلے کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالی نے پائدہ کیا ہے آپ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پائدہ کیا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پیدائش کو جاننے والا ہے اللہ تعالی جانتا ہے تو اللہ تعالی پائدہ کرے گا اس لئے کہا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے حقیر پانی پہ غور کرے کس پانی سے وہ پائدہ ہوا انسان اگر اس پر غور کر لے گا تو کبھی تکبر نہیں کرے گا غرور نہیں کرے گا گھمن نہیں کرے گا اترائے گا نہیں جس پانی سے آپ پائدہ ہوئے ہیں اسی پانی سے تمام انسان پائدہ ہوئے ہیں جس پانی سے مالدار پائدہ ہوا ہے اسی پانی سے غریب بھی پائدہ ہوا ہے جس پانی سے ایک بادشاہ پائدہ ہوا اسی پانی سے ایک فقیر بھی پائدہ ہوا ہے جس پانی سے گورا پائدہ ہوا اسی پانی سے کالا بھی پائدہ ہوا ہے جس پانی سے مرد پیدا ہوا اسی پانی سے عورت بھی پیدا ہوئی ہے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس زلیل اور حقیر پانی پر غور کرے تو اس کو اپنی اصلیت کا پتا چل جائے گا وہ تکبر نہیں کرے گا غرور نہیں کرے گا گھمن نہیں کرے گا انسانوں کو چاہیے کہ غور کریں صلی اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اپنی پیدائش پر اور اس پانی پر غور کرو کس پانی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے پھر آگے کہ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا کل قیامت کی دن اللہ تعالی کیا کرے گا زمین کو حکم دے گا اور زمین تمام چیزوں کو نگل دینے والی ہے پھر اس کے بعد کہا اور ہم نے اس پر بلند و بالا پہاڑ گاڑ دیئے ہیں اور ہم نے تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا اب غور کریں اللہ تعالی بارش نازل کرتا ہے اور اس پانی کے ذریعے انسان کو اللہ تعالی پلاتا ہے جانوروں کو بھی اللہ تعالی پلاتا ہے اگر بارش نازل نہ ہو تو انسان مر جائے جانور بھی مر جائے پریشانی بڑھ جائے اور پانی بھی اگر زیادہ ہو جائے تو وہاں بھی پریشانی بڑھ جائے تو اللہ اندازے کے مطابق ہی اتارتا ہے آیت نمبر 39 سے 40 کے دربیان غور کیجئے اس دن مجرموں کا کیا حال ہوگا ان کی سزا کیا ہوگی ان کے لئے آگ ہے آگ کیسی ہے جہنم کی آگ کیسی آگ ہوگی جہنم جو ہے وہ آگ پھیکے گی اس کا جو شرارہ ہے اس کی جو چنگاری ہے محل کی طرح ہے اب غور کر لیں جہنم کی چنگاری محل کی طرح عام آگ کی چنگاری کیسی ہوتی ہے لیکن جہنم کی چنگاری جو ہوگی وہ محل کی طرح ہے اس کا شرارہ جو ہے وہ محل کی طرح ہے کہاں نہو جمالتن سفر گویا کہ وہ پیلے اونٹ ہیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4933 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ہم تین ہاتھ یا اس سے بھی بڑی لکڑی لیتے اور اسے مکان بنا لینے کے لیے استعمال کرتے اور اسے قصر کے نام سے موصوم کرتے گویا وہ چنگاریاں سیاہی مائل زرد اونٹ ہیں کشتیوں کی رسیوں کو جمع کیا جاتا تو وہ اوسط مردوں کی جسامت جتنی ہو جاتی ہے اب آگے کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی جو مجرمین ہیں قیامت کے اندر وہ آجزی کریں گے لیکن آجزی قبول نہیں کی جائے گی ان سے یہ کہا جائے گا کہ آج بات مت کرو ان کو بات کرنے کیلئے بھی نہیں کہا جائے گا حَذَا يَوْمُ اللَّا اِنْتَقُونَ وہ وہاں بول بھی نہیں سکیں گے تو ایک پہلو یہ ہے کہ وہاں بول نہیں سکیں گے اور ان کو معذرت پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی لیکن یہاں دوسرا پہلو بھی ہے تو پتا یہ چلا یہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اب ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے بات کرنی ہے اس لئے قرآن کریم کا دوسرا انداز بھی ہے کچھ لوگوں کو کہا جائے گا کہ بات کرو لیکن زبان بات نہیں کرے گے ان کے ہاتھ بات کریں گے ان کے پاؤں بات کریں گے تو کچھ لوگوں کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 65 آج کے دن ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے سورہ فصلہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 19 سے 21 کے دریمان غور کیجئے وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُوا شَهِدَ عَلِهِمْ سَمْعَهُمْ وَعَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لَمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَى كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کے پاس جمع کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ لوگ جب اس کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور آنکھ گواہی دیں گے اور ان کی جلد بھی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے ان کی چمری بھی گواہی دیں گے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے وہ لوگ اپنی چمریوں سے کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہیاں کیوں دے رہی ہو چمریاں کہیں گے کہ ہم کو بات کروایا بولوایا اس نے جس نے تمام چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے اسی نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس کے بعد غور کیجئے آگے کہا جاتا فَإِنْكَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَقِيدُونَ آیت نمبر 49 کہ اگر تم لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں ہمارے خلاف تو چال چلو کیا کوئی اللہ کے خلاف چال چل سکتا ہے جی نہیں یہ تو ایک اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا جیسے اللہ نے کہا سورہ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 33 اے جناتوں اور انسانوں طاقت رکھتے ہو تو آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ نکلنے کی طاقت ہے قدرت ہو نکل جاؤ نکل سکتے ہو نکل ہی نہیں سکتے زور کے بھی طاقت لگاؤ گے تو نہیں نکل پاؤ گے سورہ نمبر 11 آیت نمبر 57 میں اور تم لوگ اس کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اللہ کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے جی نہیں ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب البیروسلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب التحریم الظلم حدیث نمبر 2577 حدیث قدسی ہے یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لمبی حدیث ہے یہ اے میرے بندو اگر تم مجھے تکلیف پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے ہو اور اگر تم مجھے فائدہ بھی پہنچانے کی کوشش کرو تو نہیں پہنچا سکتے ہو نہ تکلیف پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہو انسان اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے تو ایک انداز ہے اللہ کا بات کرنے کا کہ تم اگر چال چلنا چاہتے ہو ہمارے خلاف تو چال تو چلو آیت نمبر اکتالیس سے پچاس کے درمیان غور کیجئے نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ان المتقین فی غلالی معیون نیک لوگ جو ہیں وہ سائے میں ہوں گے باغات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے میوے میں ہوں گے وہاں یہ کہا جا رہا ہے ان سے کھاؤ پیو جو تم عمل کرتے تھے آیت نمبر تہلیس میں ہے تم جو عمل کرتے تھے تم کھاؤ پیو بھئی عمل کی وجہ سے تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے جنت میں نہیں جا سکتے تو یہاں بار بار اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتے ہیں کہ تم جو عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے جنت میں جاؤ یہ اللہ کا انداز ہے کل کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرف سے عطا ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے اسی طریقے سے ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں آیت نمبر چھالیس سے پچاس کے درمیان یعنی منکرین قیامت کی سرزنش کی گئی ہے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے سرزنش کی اور کہا جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برا بلا کہا ان کے سرزنش کی اور کہا تم کھاؤ پیو کچھ دیر فائدہ اٹھاؤ تم ہی لوگ مجرم ہو پھر اس کے بعد کیا ہوگا لوگوں کا نقصان ہونے والا اللہ نے کہا چند دنوں کے لئے ہم نے محلت دی ہے پھر جہنم میں داخل کرنے والے ہیں سورو لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر چوبیس نمتعہم قلیلن سمان استرہم لا عذاب غلیظ ہم اس کو کچھ دن کے لئے فائدہ اٹھانے دیتے ہیں پھر ہم سخت ازاد کی طرف اس کو مجبور کر دیں گے اس کے بعد آخری آیت ہے اب اس کے بعد لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے جو آیت نمبر پچاس ہے سورہ جاسیہ سورہ نمبر پہتالیس آیت نمبر چھے میں ہے فبعی حدیث بعد اللہ وآیات ہی امنون پھر اللہ کے بعد کس بات پر اور اس کی نشانیوں کے بعد کس بات پر لوگ ایمان لانے والے ہیں یقین نکنے والے ہیں اللہ تعالی نے یہ چیزیں اتار دی لوگ ایمان لائیں گے کس پر ایمان لائیں گے ایمان لانے والے تو نہیں ہیں تو ناظرین اکرام سورہ مرسلہ سورہ نمبر ستتر میں بس اتنا ہی اللہ تعالی نے قیامت کو ثابت کرنے کے لئے مخلوقات کی قسم کھائی قیامت واقع ہونے والی ہے پھر اللہ تعالی نے قیامت کا منظر بیان کیا پھر اللہ تعالی نے دوبارہ پیدا کرنے پر دلیل یہ دی کہ تم اپنی پیدائش پر غور کرو غور کرو اگر تم غور کر لوگے تو تم کو پتا چل جائے گا فیصلے کا دن ہے پھر اس کے بعد آگ والوں کا تذکرہ ہوا جو لوگ آگ میں جانے والے ہیں اور اس کے بعد اخیر اخیر میں باغ والوں کا تذکرہ ہوا جو لوگ باغ میں جانے والے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو آگ سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی باغ میں داخل کر دے اللہ تعالی آخرت پر ایمان ہم لوگوں کا مضبوط کر دے اللہ جہنم سے بچا لے اور اللہ جنت میں داخل کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ عنہ نبینا محمد وآلہ وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی